نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کی جب نماز کی چیکنگ ہوگی اور پتا چلے گا کہ نماز میں کمی آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظرو حلی عبدی من تتوین جاؤ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ تتوہات ہیں تتوہات یعنی فرض کے علاوہ نماز پڑھائے اس نے کوئی سنتِ معقدہ غیر معقدہ جو سب کے سب عام طور پر نوافل ہی ہے نوافل فرض کے علاوہ نوافل ہوتے ہیں تو فرشتے دیکھیں گے اگر اس کے پاس نوافل نکلے گی تو وہ اس کی کمی پوری کی جائے گی نوافل جنرل ورڈ ہے اس کے اندر سنتِ معقدہ غیر معقدہ اور عام نوافل سب یہ نفلیں ہی ہیں نوافل ہی ہیں فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فکتے اسطلاح میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فکتے اسطلاح میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی لیکن اگر نہیں ہے تو فرض کی کمی وہی کہ وہی رہی فرض میں کمی نکل آئی فیل ہو گیا اب کیا کریں اب وہ محروم ہو گیا بچارہ اب وہ فقد خوابہ و خسیرہ نقصان میں پڑ گیا خسارے میں پڑ گیا میرے بھائیوں میں بہنیں اگر آپ ایسے شخص ہو یا ایسی بہن ہو جو نماز میں اتنے پرفیکٹ ہو کہ کوئی نماز میں کوئی قسم کی کمی آتی نہیں ہے آپ کا دھیان کبھی بھٹکتا ہی نہیں ہے آپ نماز میں کبھی تاخیر یا کبھی لیٹ یا کبھی کوئی کمی آتی نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے نماز اپنے اول وقت میں پڑی جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ کمی آ جاتی ہے اور خطرے میں ہیں آپ کی کل خیامت کے دن جب ترازو میں تولے جائیں گے سب سے پہلے آمال جو چیک ہوں گے نماز چیک ہوگی اور نماز کے اندر اگر کمی آ جائے گی اور پوری کرنے کے لئے نفل موجود ہی نہیں ہے تو فس جائیں گے اگر آپ کے اندر کوئی کمیاں آ جاتی ہے نماز میں کبھی آپ بہتر جانتے ہو خود تو پھر سنتوں کا سٹاک رکھو وہ سنت موقعہ غیر موقعہ آم نفلیں ان کا سٹاک رکھو